بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج منسٹری نے بھی آپ کو سہولت دے دیئے کہ آفیسز میں جا کے بھی آپ فنگر پرنٹ کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے سنٹر قائم کر دیئے گئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تر شہروں کے نام اور سنٹر اور تمام تر چیزیں ایڈریس وغیرہ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے جو بلیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جو جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانی آسان فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لگ دے شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو تمام تر شہروں کے ایڈریس بتا دیتا ہوں لاہور کراچی اسلام آباد اور تمام تر شہروں میں سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے جن لوگوں کے فنگر پرنٹ نہیں ہو رہے تو وہ فری آف کورس یہاں سے جا کے اپنے فنگر پرنٹ کروا سکتے ہیں تین بجے سے پانچ بجے تک یہ آفیسز کھلے رہیں گے اور سموار سے لے کے جمعہ تک یہ آفیس ورکنگ ڈے میں ہوتے ہیں اسلام آباد کے حجاج ایڈریس نوٹ فرمالیں تھرڈ فلور عوامی ٹریڈ سنٹر بیلڈنگ جی نائن مرکز اسلام آباد لاہور کے جتنے بھی حجاج ہیں وہ ایڈریس نوٹ فرمالیں ایک کلومیٹر ٹھوکر نیاز بیک لاہور ملتان روڈ پہ یہ آفیسز پہلے یہ اعتماد سنٹر ہوتا تو جہاں سے آپ باہر جانے کے لئے فنگر پرنٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو وہیں سے ہی آپ حج کے فنگر پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں پشاور کے لئے ہے تیسری منزل الحج ٹاور مین یونیورسٹی روڈ پشاور کراچی کے حجاج نوٹ فرمالیں بلوک نمبر ایک گرونڈ فلور فنانس اینڈ ٹریڈ سنٹر بیلڈنگ ایف ٹی سی بیلڈنگ شارہ فیصل کراچی کوئٹا کے حجاج ایڈریس نوٹ فرمالیں میمار پلازا کوجل روڈ کوئٹا کینٹ کوئٹا اس میں آپ فنگر پرنٹ جیسے کے باہر جیسے لوگ جاتے ہیں فنگر پرنٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو ویسی آپ فنگر پرنٹ اپنے کروا سکتے ہیں کوشش کریں جلد سے جلد اپنے فنگر پرنٹ وغیرہ مکمل کروالیں کیونکہ جیسی رش بڑھتا جائے گا تو پھر فنگر پرنٹ میں اور تمام ترچیزوں میں آپ کو مسئلہ مسائل آتے جائیں گے تو اگر آپ کا فنگر پرنٹ ہو گیا یا کوئی مسئلہ مسائل آ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے بھی آسانی کے ساتھ سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے فنگر پرنٹ کر سکتے ہیں کوئی اچھا موبائل یوز کریں اچھا نیٹورک یوز کریں تو آپ کے آسانی کے ساتھ فنگر پرنٹ ہو جائیں گے اگر کسی کی لائنے میں تو پھٹکڑی کے پانی میں تھوڑی دیر ہاتھوں کو بھگو کے رکھیں اس کے بعد ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں تب بھی آپ کے آسانی کے ساتھ فنگر پرنٹ ہو جائیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یا اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے جو بلیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ